بسم اللہ الرحمن وحیم ایک اور ایسی پی ہو جاتی ہے کہ آپ نے جیس پر اٹھے گی اور یہ دیکھیں کھانے کے بعد کھانا بٹوں کے کئی کام ہوتے ہیں یہ ابھی نا کوئی یارہ بجے کا ٹائم تھا اور بھئیہ کسی کام کے تھے بیکری تو وہاں سے یہ لے آئے میں نے کہا چلو یہ بھی ٹریس کر لیتے ہیں یہ سارا میں نے نہیں کھایا ہاف بھئیہ نے کھایا تھا ہاف میں نے کھایا تھا حالانکہ مجھے اس طرح کی کوئی نحاس پسند بٹ کھالے اچھا تھا جیسے بیکری کے سیلوچیز ہوتے ہیں ایسے ہی تھا اتنا برا نہیں تھا جتنا میں نے چیزوں کے بارے میں سوچا ہوتا ہے لیکن ٹھیک تھا تو آج ہمیں امرجنسی کیا کھانا بنانا پڑ رہا ہے کدر ایسے اسی بھانے یہ بھی چلا لیا ہم نے دیکھیں دوستو وہ چھولا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا آج وہ کتنے کام آگیا ہیں ہماری اچانک سے سلنڈر بھی ہتم ہو گیا اور گیس کا ٹائم نہیں ہے اور آج ہمارے ورکویز جو تھے نا وہ گے ہوئے تھے کہیں دور کام پہ نا تو آج ہمیں کتناشتہ لے گو ہے ہمیں لگا تھا انہوں نے بائر سے کرنا ہے سابنے آج تو گھارات کیسے ہمیں اوملیت بنا گئے تھے تو ہم میں اس کے اوپر بنا رہی ہوں اور دیکھیں آہا سپیشل کڑائی میں یہ ہم نے خاص توپے فرائن کے لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے گئر میں فرائنگ کچھ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم نے اس کے لیے مختص کر گیا ہے رب یوں چک کریں میں کدھر بیٹھ کے بنا رہی ہوں بیٹھ کے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کا دھوان کافی آ رہا ہے کیونکہ لگڑی کے ساتھ لگتا نا تو میں گیریج میں بات میں ہمارے کے مجھے ہینڈل کرنا کو نہیں آتا ہے اس کو اور یہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی تیز ہو گیا حالانکہ اس کے اندر بہت چھوٹو سا وہ ڈالا ہوا ہے لکڑی کا بیس لیکن وہ کافی تیز آگ دے رہا یہ دیکھیں کہ یہ اوپر تک جاری ہو مجھے بلکل نہیں بتا اس کو کام کیسے کرنا ملے شکر ہے پھٹنے کا دار نہیں ہے کیونکہ یہ سلنڈے تو اٹھ چھوئی ہیں آمد آؤں آمد آؤں متنکہ آئی ایسی اللہ فرمت شکس이 ہے مPUL میشی awamp دانی آل بارد پھر ایک نمک کردے اور کچھ بھی نہیں اور اس طرح ہمارے دن کی جو اینڈنگ ہے وہ ہوتی ہے پکوڑوں پہ ایچلی نا ہم ذرا کوشش کر رہے تھے کہ رنزان کے لیے تھوڑی سی ریہرسل کر رہے ہیں پکوڑے کیسے کھانے ہیں سو حالانکہ رات کو نہیں کھانے چاہیے پر بس اچانک سے بھی یہ نے فرمائش کی اور پھر بس ہماری بھی جاگ پھٹی چلیں جناب اسی کے ساتھ بٹوں کو دیں اجازت چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا